اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں زندگی کا ایک اور دن آپ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ بہت خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے اور بچوں کو میں نے اٹھایا ان کو سکول کے لیے ریڈی کیا اور یہ ان کا بھی لگنے لگا ہے لنچ اور میں نے ان کا لنچ لگایا یہ سینڈوچ بنایا جوز کریس بسکیٹ اور منال کے لیے کیک کا میں نے سلائس ڈال دیا اور انم کے لیے جو ہے وہ میں نے چوکلیٹ بن ڈال دیا اور روزانہ اسی طرح میں ان کا لنچ لگاتی ہوں اور میک شور کرتی ہوں کہ یہ سارا لنچ جو ہے یہ ختم کریں اور پانی بھی جو ہے وہ بھی پیا کریں تو جی بس ان کو میں نے ریڈی کیا ان کا لنچ ریڈی کیا ان کو سکول بھی ڈروپ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے میں گھر آگئی گھر آگر میں نے اپنا ایک اچھا سا سوٹ جو ہے وہ میں نے اس طرح کیا اور آج کیونکہ موسم اچھا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ وائٹ کلر کا جو ہے آج سوٹ پہنا جائے اور کل موسم اچھا ہونے کی وجہ سے جو میں نے کپڑے دھوئے تھے ان سے میرا سارا بیٹ بھرا ہوا تھا پھر میں نے یہ سارے کپڑے سنبھالے اور اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی اور میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا اور وہی جی معمول کے مطابق دو ہنڈیاں بن رہی ہیں اور جو یہ چھوٹی والی دیکچی ہے اس میں میں بنا رہی ہوں کیمہ کریلے اور یہ والی جو ہے اس میں میں بنا رہی ہوں آلو کیمہ کیونکہ جی میری بیٹیاں کریلے نہیں کھاتی تو اس لیے پھر ان کے لیے میں آلو کیمہ بناتی ہوں تو یہ جی کیمہ جو ہے بس ابھی میں ووش کروں گی اور یہ میں نے کریلے بھی کٹ کر رکھے میں اچھا میں آپ کو یوکے کی ایک بات بتاؤں کہ جب یہاں کا موسم اچھا ہو جاتا ہے میئے کے بعد جون جولائی اوگست یہ جو تین مہینے ہیں یہاں پر موسم بہت زبردرست ہوتا ہے دھوپ بھی نکلتی ہے اور اچھا گھومنے پھرنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں چلے میں یہاں پر آپ سے پنجابی میں بات کرتی ہوں آپ کو مزہ آئے گا سننے میں وہ نا جدو اس طرح نا موسم آونے ہیں جدو توپ نکل آونے ہیں تو سونا جب موسم ہو جانا ہے اسی پھر چلو بلینشین بنانے ہیں چلو بیچیز تا چلیے بار کے چلیے پکنک وغیرہ منائیے اسی صرف پاڑنے ہی نا توڑنے رہنے کپڑے ہی نا توڑنے رہنے اسی میں بار جانے ہیں آہو یہ ہونا کی ہے کہ میں نا میشہ ایک گالانی ہے میں نہیں ہاں کہ ہم باہر کا جو پلان بناتے ہیں تو جی پہلے دو تین ہفتے پہلے یہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ نیچے کھانے واسطے کے لے کے جانا ہے اوہ کرما آلے ہو باہر چلنے ہیں پھر انٹورن چلنے ہیں تو ہاں نوٹے دی پہی رہن دی ہیں ساریاں نوہاروے لے پھر جی دو تین ہفتے لگا کر تو جی یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کھانے میں کیا لے کے جانا ہے تو جی کھانے میں ہمارے جو ہے وہ پھر ڈسکس جو ہوتا ہے اور جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پکوڑے سموسے کباب بریانی تو ساتھ جو ہے وہ اوملیٹ اور پراتھے بھی وہ بھی ساتھ لے کر جانے ہیں ویسے نا اتھے نا میں گھوریان ہوں نا میں سلوٹ مارتی ہوں قسمیں پھر گھوروں کی بھی کیا زبردست زندگی ہے بھئی اگر انہوں نے باہر بھی جانا ہوتا ہے ایک وہ ٹی شیٹ اور شورس پہنتے ہیں ایک نکی جی بیگڑی وہ اٹھاتے ہیں اس بیگڑی میں وہ پاتے ہیں سینڈوچ دو اور اس میں ڈالتے ہیں ایک پانی کی بوٹل یا پھر زیادہ سے زیادہ انرجی ڈرنک وہ ڈال لیتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں کندانوں پہ میرا مطلب ہے شولڈر پہ شولڈر بیگ وہ لیتے ہیں اور وہ ڈال کے اور وہ چپ کر کے اپنے گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے ٹھیک ہے وہاں پر اپنے اپنے بیگ میں سے ایک سینڈوچ نکالا کھایا اور ساتھ چلو جی زیادہ سے زیادہ کرسپ کی پیکٹ ڈال لیتے ہیں لیکن جب ہم دیسی لوگ جاتے ہیں باہر تو پھر ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلی تھے گالے ان دیا نا انہوں گوڑنا سننے گوڑنا سننے میری گال تو انہوں بڑا مزہ آپ سی بھی سارے ہیں تو پہلا جڑے سی سارے کھانا جڑے ہیں وہ اسی پہلا پکانا ہے صبح اٹھ کے ٹھیک ہے چنگی جڑے ہیں اپنے بالا نوی تھے کپڑیاں نوی پکوڑے تھے سموسے تھے پراتھیاں دی بول آنی ہیں ٹھیک ہے پھر اسی جڑے وہ بیگ پر نینے پھر اسی کوک نالتے سپرائٹ نالتے پھر اسی کول بیگ رکھے ان دنوں اس ویچ اسی انہوں پانا وڈے وڈے بیگ جڑے ناسی بنانے اور پھر اس کے بعد ہم نے گاڑیوں میں بیٹھنا ہے اور جب ہم نے بیچ پہ جانا ہے یا ہم نے پارک میں جانا ہے ہم وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پھر ہم نے پوششے نکال لی ہیں تے سچی گالتا ساں کہ بچے جڑے نینے وہ کوئی کندھاڑیاں تھے چکے ہوں دینے تے کوئی انگلی لائے ہوں دینے تے پوششے نا ساریاں جڑیاں نا وہ ساریاں کھانے نا تے ڈرنکا نال پر ہی آن دیانے تے انہا نو جڑا ہے وہ پوش کر کر کے کر کر کے تے ساڑے کندھیاں مچوی درد دو جاندہ تے جب ہم نے وہاں پہ پہ پہنچنا نا پہنچتے ساتھ ہی نا ہم کو پوکھ لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں پہلا کھانا نا کھا لے بھی ہے اک کرما لیو تُسی باہر پھرنڈورن آئے ہو تُسی انجوئے کرن آئے ہو تُسی آؤٹنگ کرن آئے ہو تُسی کھان آئے ہو تُوہا ڈیٹیڈ جڑے نکار بھی نہیں پر دے تُوہا ڈیٹیڈ پار بھی نہیں پر دے باہر تُسی بھی کھو رہے ہیں دو دو سینڈویچ آنو کھاؤ پر تُوہی نا تُوہا نو پوکھ لگ جاتی ہے باہر ہے پھر جی سب سے پہلے ہم نے وہ بیگڑے کھول لے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے ہم نے جو ہے وہ پرانٹھیں نکال لے ہیں انڈے نکال لے ہیں پکوڑے سموسے بریانیاں کباب جو بھی ہم لائے ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے بکھیر کے بیٹھنے ہیں بچوں کو دینے ہیں خود بھی کھانے ہیں بھی یہی کام ہم نے گربائی رہا کے کرنا تھا تھے پھر چنگاز ہی ہم گھر میں بیٹھے رہتے وہ نہیں تھا ٹھیک پر یہی ہے ہماری زندگی اور ہم لوگ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں اور سچ بتاؤں تو یہ زندگی جینے کا مزہ بھی آتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو خودی بہت زیادہ جو ہے وہ بنایا ہوئے کہ اپنے لئے ہم نے خودی مشکلیں بنائی نہیں ہیں کہ ہم لوگ اتنے اتنے کھانے بنا کر اور باہر لے کر جاتے ہیں اور بھی آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو تھوڑا ہلکا پھلکا کھانا لے کر جائیں یا وہاں سے بھی مل جاتا ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے ریلیکس کریں انجوئے کریں ٹھیک ہے اور بچوں کو پوشیئرز میں ڈالیں کھانوں کو پوشیئرز میں نہ ڈالیں میرے ساتھ خود بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے لیکن فیلال ابھی تو مارشاللہ میری بچے بڑے ہو گئے ہیں اور بہت اچھا ٹائم گزرایا ہے بہت انجوئے بھی کیا ہے اور کبھی کبھی ہو بھی جاتے تھے کہ یہ بھی کیا ہو رہا ہے بس جی باتیں کرتے کرتے پتے نہیں لگا اور ویڈیو ختم بھی ہو گئی اور آپ نے کھانا بھی دیکھ لیا جو میں نے بنایا سنیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آج آپ نے میری باتیں بھی بہت انجوئی کی ہوں گی اور مجھے آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چلو جو ہون میں پانڈشن دے تو لوں پھر انشاءاللہ گالوسی بائی بائی